جاڑ کر سکور یا اسپطال تعمیر کرنا کہاں کا انصاف ہے مرکزی سرکار کا اصل مقصد لوگوں کی توجہ مسئلے کشمیر سے ہٹانا ہے پیڈی پی صدر محبوبہ مفتی جمہو کشمیر میں عام آدمی پارٹی کو لگا بڑا جٹکا پارٹی کے سینئر لیڈر حرج دیو سنگھ پارٹی سے ہوئے مصطفی پارٹی ست کو خط کیا ارساد دودھگنگا ڈیمولیشن ڈرائیو کے معاملے پر سری نگر منسپل کورپریشن دو حصوں میں تقسیم ڈیپٹی میر نے نوٹس کی ویلیڈیٹی پر کمیشنر کے اختیارت پر اٹھائے سوال کہا کمیشنر نے نوٹس جاری کر کے قانون کی خلاف فرضی اسلام علیکم ناظرین سیفر کے چار بجے ہیں آپ سپیشل رپورٹ دیکھ رہے ہیں گلستان کے سری نگر سٹیڈیو سے براہ راست اپنے میزبان سعید روف فاروقی کے ساتھ ناظرین سپیشل رپورٹ میں کچھ اہم خبریں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے جمہور کشمیر میں اپنی پارٹی کو ایک آم آدمی پارٹی کو ایک بڑا جٹکہ لگا ہے حرج دیو سنگھ نے پارٹی چھوڑ دی ہے اس کے ساتھ ساتھ کانگرس کے جمہور کشمیر کے صدر وکار رسولوانی نے بھی نئے کشمیر کے حوالے سے سوالات اٹھائے ہیں اور ڈیمولیشن ڈرائیو کو لے کر منسپل کارپیشن دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے یہ موضوعات ہے آج کے سپیشل رپورٹ میں نیکنے ناظرین سب سے پہلے بات کریں گے پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کے حوالے سے محبوبہ مفتی نے جمہور کشمیر میں جو جاری ڈیمولیشن ڈرائیو ہے اس حوالے سے آج بھی بات کی آج کپورہ میں ایک تازیت پر گئی تھی محبوبہ مفتی وہاں پہ میڈیا نمائندوں کے ساتھ انہوں نے بات کی اور بات کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ ڈیمولیشن ڈرائیو کے ذریعے گریبوں کے گھر اجادنا اور سکول یا اسپتال تعمیر کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے انہوں نے کہا کہ مرکزی سرکار بار بار کہہ رہے ہیں کہ جمہور کشمیر میں دفعہ تین سو ستر کی منسوقی کے بعد حالات بہتر ہوئے ہیں اگر حالات بہتر ہوئے ہیں تو یہاں پہ جو زیادہ فوج ہیں ان کو پھر واپس جانا چاہیے اور جس جگہ پہ فوج بیٹھی ہے وہاں پہ وہ زمین کھالی کر کے آپ ہسپتال یا اسکول تعمیر کر سکتے ہیں محبوبہ مفتی نے کہا کہ اصل میں مرکزی سرکار کا یہ مقصد ہے کہ جو اصل معاملہ ہے یعنی جو مسئلہ کشمیر ہے مسئلہ کشمیر سے لوگوں کی توجہ ہٹانی ہے جو ڈیمولیشن چل رہا ہے یہ گریب ان کے گھر اڑائے جا رہے ہیں اور پہلی بیار میں ایسی دیکھ رہی ہوں کوئی سرکار یہ ہے جو ایک گریب کو کہتی ہے کہ میں آپ کا گھر اڑا کے سکول بناوں گا ہسپتال بناوں گا پارکس بناوں گا کبھی ایسا دیکھا ہے دنیا میں کہ کوئی سرکار گریب ان کا گھر اجار کے اس کے بعد ہسپتال بناتی ہے ابھی آپ کے ہاں جو گاؤں میں ہسپتال ہیں کیا وہاں ڈاکٹر ہیں کیا وہاں انفرسٹرکچر ہے پہلے ان ہسپتالوں میں انفرسٹرکچر دو ڈاکٹر دو اس کے بعد نئے ہسپتال بناو آپ کے پاس اتنی ساری زمین ہے ابھی دیکھیں آگر ہمیں تو ہم تو سیکیورٹی فورسز کے خلاف نہیں ہیں مگر لاکھو کنال زمین ہماری سیکیورٹی فورسز کے پاس ہے جب یہ خود کہتے ہیں بی جے پی والے حالہ ٹھیک ہو گئے ہیں تو ہو سکتے ہیں سیکیورٹی فورسز کی تعداد کو کم کر کے وہ زمین وہاں سے لے کے وہاں سکول بنائے وہاں ہسپتال بنائے تو گریب ہوں وہ کیوں ستاتے ہیں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو ستانے والی بات ہے ان کو تنگ کرنے والی بات ہے ان کی معیشت پہ حملہ ہو رہا ہے ان کو اتنا گریب بنانے کی بات ہے کہ وہ گھٹنو پہ آ جائے اور جو ہمارا اصلی مسئلہ ہے مسئلہ کشمیر جس کی وجہ سے ہمارے قبرستان بھر گئے ہیں جس کی وجہ سے ہماری بچیاں بیوہ ہو گئیں ہمارے بچے یتیم ہو گئے ہیں چاہتے ہیں کہ کشمیری وہ مسئلہ بھول کے یہ پانچ کلو راشن کے پیچھے بھاگنا شروع کرتے ہیں دیکھئے دیکھنا ہے نا ہم نے یہ کہہ رہے تھے جو بھی ہماری جب سرکار بنے گی بی جے پی تو کہہ رہے تھے کہ ہم ہر گریب کی اکاؤنٹ میں پندرہ لاکھ روپے دیں گے اور کہہ رہے تھے کہ ہر سال دو کروڑ نوکریاں دیں گے تو کیا انہوں نے کوئی پندرہ انہوں نے تو نوکریاں چھڑا لی لوگوں سے انہوں نے تو لوگوں کا پینسہ جو تھا وہ گائب کر کے اڈوانی کو دے دیا تو ان کے تو وہ خود ہی کہتے ہیں کہ ہم جولے بولتے ہیں ناظرین جمہ کشمیر آم آدمی پارٹی کی بات کرے تو ایک بڑا جٹکہ لگا ہے آج آم آدمی پارٹی کو جمہ کشمیر میں پارٹی کے سینئر لیڈر حرج دیو سنگھ جنہوں نے کچھ وقت پہلے ہی پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور مانا جاتا کہ جمہ کشمیر میں حرج دیو سنگھ کے پارٹی جوائن کرنے سے بارٹی کو ایک بڑی مضبوطی ملی ہے اور آج حرج دیو سنگھ نے آم آدمی پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ لیا ہے انہوں نے پارٹی صدر اروند کیجری وال کو خط بھی ارسال کیا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ آئندہ کے لیے آم آدمی پارٹی کے لیے ایویلیبل نہیں رہیں گے وجہ کیا ہے یہ ابھی تک پتہ نہیں چلیے کیا ریزنز ہے کیا وجہ ہے کہ حرج دیو سنگھ جو آم آدمی پارٹی کے سٹالوارڈ مانے جاتے تھے ان کا پارٹی چھوڑنے کا مقصد کیا ہے کس ریزن سے انہوں نے پارٹی چھوڑی ہے حالکہ حرج دیو سنگھ کے آنے کے بعد آم آدمی پارٹی کے لیڈران نے کہا تھا کہ جمہو کشمیر میں ان کی پارٹی کو بڑی مضبوط ہی ملے گی حرج دیو سنگھ کے آنے سے کیونکہ سینئر لیڈر رہ چکے ہیں اور سیاست میں ان کا کافی زیادہ تجربہ ہے اب وجوہات جاننے کی ہم کوش کریں گے اور ہم ہماری جو سیوگی ہے ریتکہ سے براہ راست آباد کوش کریں گے ان سے جاننا چاہیں گے کہ کیا وجہ ہے حرج دیو سنگھ کا آم آدمی پارٹی کو خیر آباد کرنے سے ریتکہ آپ کا خیر مقدم ہے حرج دیو سنگھ آم آدمی پارٹی چھوڑ کر چلے گئے ہیں کیا کچھ وجہ ہے کوئی پتہ چلا ہے کہ وجہوت کے بنا پر حرج دیو سنگھ نے آم آدمی پارٹی کو خیر آباد کیا ہے جب ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ حرج دیو سنگھ جنہوں نے آم آدمی پارٹی جوائن کی تھی اور آج ہی انہوں نے اس پارٹی کو چھوڑنے کا اعلان بھی کر دیا اور اس سے جڑا ہوا ایک لیٹر جو ہے وہ ادبین کیجری بار کو دلی پہ انہوں نے بیٹیا ہوئی اور آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے ایک جو ان کا سوشیل میڈیا پہ انہوں نے آن لین یہ بھی کہا کہ وہ اپنی پارٹی جو ان کی پہلے کی بنی ہوئی یعنی کہ پینتل پارٹی کو ریمائید کرنے والے ہیں انہوں نے پارٹی کو دوبارہ سے خدا کریں گے جیسی کی مضبطی کے ساتھ مضبط انہوں نے پہلے ہی پارٹی چھوڑتے ہی کہا کہ وہ گھر واپسی کرنا چاہتے ہیں یہ بلکل آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ آمادی پارٹی میں آنے سے پہلے بھی وہ لوگوں کے بدھوں کو اٹھایا کرتے تھے جمہ پشمیر کے عام جنتہ کی جو سمسیہ ہوتی تھی انہیں بلند آواز کے ساتھ اٹھا دی پرانتو آمادی پارٹی میں آنے کے بعد بہت چیزیں ہیں شاید انہیں راست نہ آئی ہو اس لیے آپ جانہوں نے آمادی پارٹی کو چھوڑتے کا ڈسٹل لے لیا لیٹر پہ آگے پوچھ دیا ہے اسی دیل میں ان کی پریس کانفرنس بھی ہونے والی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کب یہ پہلے پریس کانفرنس بھی پہنچنے والے ہیں تمام مدوں کے وشے میں چلسہ بھی کریں گے اور اس اہم فیفلے پہ اپنے جو بھی بیچار ہیں وہ بھی پرکٹ کریں گے اچھا ریدکہ آخر پہ یہ بتائی کہ کتنا بڑا نقصان ہے یہ آمادی پارٹی کے لیے لیکن کہ حریص جیو سنگھ کے پارٹی جوائن کرنے کے بعد دلی میں لیڈران نے کہا کہ پارٹی مضبوط ہوگی حریص جیو سنگھ کے آنے سے اب اگر واپس چلے گئے تو کتنا نقصان آپ مانتے ہیں جمع کشمیر میں ان کو اٹھانا پڑے گی آپ کو بتاتے کی آمادی پارٹی میں اس پر سب سے بڑی کوئی کمی چل رہی تھی بڑے لمبیاں سے وہ یہی تھی کہ مکھی سیارہ نہیں مل رہا تھا لیکن جب سے یہاں پہ ہر سنگھ نے جوائننگ کی ہوئی تھی ان کی جوائننگ کے بعد چینہ پارٹی کو ایک الگ سے مضبوطی ملی تھی جب بھی وہ پڑی بھی مدہ اٹھاتے تھے کسی بھی بات کو لے کے کسی بھی پرداشن کو لے کے سڑکوں پر اٹھاتے تھے تو ضرور لوگ انہیں دیکھتے تھے کیونکہ ان کے سمرتوں کی کنکیا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے انگیدت لوگ انہیں آج بھی فالو کرتے ہیں تو ایسے میں انہوں نے پارٹی کا دامن چھوڑا ہے تو آمادی پارٹی کو جمعو کی اگر میں بات کروں بہت بڑا جھڑکا ملائے ایسے کہیں کہ ریٹ کی ہڑی ٹھوٹنے کا کام جو ہے وہ آمادی پارٹی کا ہو چکا ہے بہت بہت شکریہ ریتکہ تفصیلات دینے کے لیے حریش دیو سنگھ جو ہے وہ آمادی پارٹی چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور صاف بھی کر دیا ہے جس طرح اتکہ کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی پارٹی یعنی گر واپسی کرنا چاہتے ہیں اور پینتھرز پارٹی میں دوبارہ سے جانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے آج آمادی پارٹی کو خیرہ بات کیا ہے آگست سال دوزار انیس یعنی دفعہ تیس سو ستر کی منصور کے بعد مرکزی سرکار کا دعویٰ تھا کہ جمہو کشمیر جو ہے اب نیا جمہو کشمیر دیکھنے کو ملے گا اور نیا جمہو کشمیر میں یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوگی یہاں پہ تعمیر ترقی ہوگی یہاں بے روزگار نوجوانوں کو روزگار ملے گا مگر دفعہ تیس سو ستر ہٹنے کے بعد یہاں پہ بے روزگاروں کو روزگار نہیں ملا ہے بلکہ جو بے روزگار ہیں اس میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے اور مرکزی سرکار نے یہ کوشش کی ہے کہ یہاں کے جو نوجوان پڑے لکھے نوجوان ہیں ان کو روزگار دینے کے لیے ابھی تک کوئی بڑی کوشش نہیں کی گئی ہے یہ کہنا ہے جمہو کشمیر کانگریس کے صدر وقار اصول وانی کا وقار اصول وانی نے آج سرینگر میں ایک پریس کانفرس کی اور پریس کانفرس کی دوران انہوں نے کہا کہ کافی دعوے کیے گئے تھے جمہو کشمیر کو لے کر جب تین سو ستر کو منسوق کیا گیا تھا کہ سرکار یہاں پہ ایک نیا کشمیر بنائے گی یہاں لوگوں کو روزگار ملے گا تعمیر و ترقی ہوگی مگر تعمیر و ترقی نہیں ہوئی ہیں بلکہ یہاں پڑے لکھے جو نوجوان ہیں وہ دردر کی ٹھوکرے کھا رہی ہیں ان کو روزگار نہیں مل رہا ہے اور بے روزگاری میں کافی زیادہ اضافہ ہو رہا ہے وقا رسول وانی نے کہا کہ یہاں عوام کو گریب جو بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں بڑی ساج سے ہو رہی ہیں اور یہاں لوگوں سے روزگار چھینہ جا رہا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ عوام کے لئے یہاں پہ کانگرس پارٹی ہے کانگرس پارٹی کے لیڈران ہیں اور ہم ان کے لئے کام کر رہے ہیں اور عوام کو اس مشکلات سے نکالنے کے لئے کانگرس پارٹی پورازم ہے کسی نے پانچ مرلے دس مرلے کانال میں بھی مکان بنایا ہوگا اس کا مکان توڑنے میں آپ کو کوئی حق نہیں بنتا ہے وہ یہاں کا باشندہ ہے یہاں کی زمین اس کی ہے یہ آپ کی زمین نہیں ہے یہ جمہو کشمیر کے لوگوں کی زمین ہے تو ہماری یہی demand ہے کانگرس پارٹی کی اگر کسی لینڈ گریپر نے زمین کھائیے پچاس کنال کھائیے سو کنال کھائیے دس کنال کھائیے آپ اس سے زمین ریکاور کرو اتراز نہیں ہے لیکن کسی غریب کے مکان کو آپ ہاتھ لگا ہوگے اس کی روزی جوٹی چھین کے اس کا دکان توڑو گے وہ غلط ہے اس کے لئے ہم کھڑے ہیں اور اس کے پروٹسٹ میں ہمیشہ کھڑا رہے ہیں آج جمہو کشمیر نمبر ون پہ بیروزگاری میں پہنچا ہے اور نئی نئی بیروزگاری ملیے میں اپنے بانی حال کی امسال دوں پرسوں پرساشن نے سٹھ دکانے سیز کی سٹھ دکانوں کا مطلب ہو گیا ایک سو بیس لوگ اگر ایک مالک بھی ہے اور ایک دکاندار بھی ہے اور اس میں جو کام کرنے والا وہ الگ ایک سو بیس لوگوں کو بیروزگار کر کے انہوں نے گھر میں بٹھا دیا کون ان کو اب روزگار دے گا کون ان کو اب کھانا دے گا کون ان کے بچوں کو اب کھانا دے گا یہ ہو رہا ہے جمہو کشمیر جمہو کشمیر کا انسان جو ہے ڈیلیبریٹلی گریب کیا جارہا ہے ناظرین جمہو کشمیر میں ڈیمولیشن ڈرائیو چل رہی ہے اور سرکار کا کہنا ہے کہ گریب عوام کے ساتھ سیڑ چھاڑ نہیں ہوگی گریب عوام کے مکان جو ہے وہ توڑے نہیں جائیں گے بلکہ اثر سوکھ والے لوگ وی آئی پیز یا بیوکٹس یا جو سیاست میں رہ چکے لوگ ہیں یا ابھی بھی سیاست میں ہیں اور جن لوگوں نے سرکاری زمینوں پہ قبضہ کیا ہے جنہوں نے بھی کہیں انکروچمنٹ کیا ہے ان کے خلافی کاروائی ہوگی یہ سرکار کا دعویٰ بھی ہے حالانکہ اس کے برکس بھی کئی کئی ہو رہا ہے کہ جو گریب لوگ ہیں ان کے یہاں بھی کاروائی ہو رہی ہے کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کمیشنر سننگر منسپل کارپریشن نے ایک نوٹس جاری کیا تھا جو دودھ گنگا کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف اور ان کو کہا گیا تھا کہ سات دنوں کے اندر وہ جو ان کی تجاوزات ہے وہ وہاں سے ہٹائے ورنہ ان کے خلاف کاروائی ہوگی حالانکہ اس پہ کافی شور شرابہ بھی ہوا اور شور شرابہ کے بیچ میں ایسا لگ رہا ہے کہ سننگر منسپل کارپریشن اب دو حصوں میں بٹ گئی ہے یعنی سننگر منسپل کارپریشن کمیشنر اور ڈپٹی میئر جو ہے وہ اس معاملے کو لے کر آمنے سامنے آئے ہیں آج پریس کانفرس کی ہے ڈپٹی میئر سننگر منسپل کارپریشن پرویز قادری نے اور پریس کانفرس میں انہوں نے کہا کہ جو کمیشنر ہے ان کو نوٹس جاری کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے کیونکہ سرکار نے جو آرڈر بنایا ہے جو آرڈر جاری کیا ہے اس کے مطابق یہ زلط ترکیاتی کمیشنر جو بھی ہر زلے میں ہوگا یا سننگر کا جو ہے وہ ان کا ڈومین بنتا ہے کہ وہ کس کو نوٹس جاری کریں گے کس کے خلاف کاروائی کریں گے ایس ایم سی کے ذریعے اس طرح کا کوئی جو آرڈر ہے وہ جاری نہیں ہو سکتا ہے اور جو کوئی بھی فیصلہ سننگر منسپل کارپریشن کے انڈر ہوگا اس میں جو نمائندے ہیں سننگر منسپل کارپریشن کے انڈر جو منتخب ہو کر نمائندے آئے ہیں ان کے بغیر جو ہے کوئی فیصلہ نہیں لیا جائے گا یعنی ہر ایک بات جو ہے ان کے ساتھ شیئر کرنی ہوگی کیونکہ یہاں پہ وہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں ان کو لوگوں نے ووٹ دیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ کمیشنر سننگر منسپل کارپریشن کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو تنگ کرنا بند کریں اور جو انہوں نے آرڈر جاری کیا ہے اس کا کوریجنم بھی نکالے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی معاملات جو ہے آج ڈپٹی میر نے پریش کانفرنس کے اندر رکھے ہیں کہا کہ یہاں پہ جو معاملات چل رہے ہیں یہ جان بوجھ کر سب کچھ کیا جا رہا ہے ڈپٹی میر نے کیا کچھ کہا ہے پہلے ہم ان کی بات آپ تک پہنچائیں گے اور پھر ان سے ہی برائے راستہ ہم بات کرنے کی کوچھ کریں گے کہ انہوں نے کہا کہ سننگر منسپل کارپریشن کے اندر جو کام ہونے چاہیے وہ نہیں ہو رہے ہیں انہوں نے لوگوں سے کہا کہ یہاں پہ نہ آئے آپ کا وقت یہاں پہ زائع ہو رہا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ لوگوں نے اپنے نمائندوں کو وہاں پہ منتخب کر کے بھیجا ہے ان کی مجبوریاں ہیں ان کی مشکلات ہیں تو اگر آج اس طرح کی بات ان نے کہیے تو ان کی مشکلات ان کی طرف کون توجہ دے گا یہ ایک بڑا سوال ہے پہلے پریس کانفرنس سنیے پھر پرویز کادری کے ساتھ برائے راستہ بات کرنے کی کوشش کریں گے یہاں کے جو کمیشنر ایس ایم سی ہے انہوں نے ایک نوٹیفکیشن نکالی تھی پابلک نوٹس نکالی تھی کہ وہاں پہ انکورویٹمنٹ کو اٹھایا جائے گا مگر افسوس انہوں نے مونسپل کورپریشن کی وہ وائلیشن کی ہے جو ہم مسترد کرتے ہیں ایک ہی زبان ہو کے جو ہمارے کورپریٹرز ہیں ہم اس کو مسترد کرتے ہیں ہم کمیشنر کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کی موڈیفکیشن کیجئے اس کا کوریجنڈم کیجئے اور لوگوں کے ایویر کے لیے کہ ایسی کوئی ڈرائیو نہیں ہوگی ان لوگوں کو پارسو سے مجھے بہت فون آ رہے ہیں لوگوں کے جو وہاں پہ بستے ہیں جن کا بزنس ایسٹیبلشمنٹ وہاں پہ ہیں وہ لوگ خوف زدہ ہو گئے ہیں اس چیز سے ایسی کوئی ڈرائیو نہیں ہونے والی ہے اگر دودھ گنگا پہ کوئی ڈرائیو ہوگی بھی وہ یہاں کے ریونیو ڈپارٹمنٹ کو دیکھنی ہے ہمارا منڈیٹ یہ نہیں ہے نہ ہمارے کمیشنر کا یہ منڈیٹ ہے اور نہ کسی کو اس نے پاورز ڈیلیگیٹ کیے ہیں اس لیے کہ آپ نوٹس نکالیے اور وہاں پہ انکوروجمنٹ ہٹائیے ان کا منڈیٹ یہ ہے کہ اگر فٹ پارٹ پہ کہیں انکوروج چلے پریس کانفرنس میں کیا کچھ کہا آپ نے سنا اب بات کریں گے ہم ڈپٹی میئر پرویز قادری سے ہی اور ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو پریس کانفرنس کی ہیں کئی خلاصیں انہوں نے کیے ہیں حالکہ جو نوٹفکیشن جاری کیا تھا جو حکم نامہ جاری ہوا تھا اسم سی سے آج آپ نے اس کے حوالے سے پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ کانونی جواز نہیں ہے کمیشنر کو کہ وہ اس طرح کا آرڈر جاری کرے جی روب صاحب میں نے پریس کانفرنس میں وضاحتاً یہ کہا کہ کمیشنر صاحب کو کوئی کانونی جواز نہیں ہے اس نوٹس نکالنے کا کیونکہ جو گورنمنٹ کی طرف سے ایک آرڈر آیا تھا ریونیو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ وہاں پہ پاورز ڈیلیگیٹ کیے تھے یہاں کے ڈی سیز کو ہم تو حیران ہو گئے ہم نے سوچا کہ گورنمنٹ نے شہر میں دودھ گنگا کے لئے نئے ڈی سی کو تو تائمت نہیں کیا ہے جب کمیشنر صاحب نے یہ نوٹس نکالی ہم تو حیران ہیں اس بات سے اور آپ دیکھیں کہ لوگ بھی خوب زدہ ہو گئے جب ہمارا منڈیٹ ہی نہیں ہے تو آپ نے کس لئے نوٹس نکالی اگر آپ کا کوئی پلان ہے آپ کو ریشٹور کرنا ہے دودھ گنگا نالا اس کی شانی ربطہ بحال کرنی ہے کم سے کم آپ کو سمات سٹی سے یہاں ایس ایم سی میں پلان لانا تھا وہ کانسل میں ڈسکس ہوتا ایجیکٹیو کمیٹی میں ڈسکس ہوتا یہ بائی صاحب کانون ہے آپ اس کانون کی وائلیشن کر رہے ہیں آپ کانون کو دیکھتے نہیں ہیں اگر یہاں پہ ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے آپ اس ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو تہز تہز کر رہے ہیں شہر میں آپ دیکھیں کہ ہم الیکٹر ممائن دے ہیں لوگوں نے ہمیں ووٹ کیے کسی کو کام ووٹ آئے ہیں کسی کو زیادہ آئے ہیں مگر لوگوں نے یہ ڈیموکریٹک پروسس کے ذریعے یہاں پہ الیکشن ہوئے ہیں اور ہم الیکٹ ہو کے آئے ہیں سننگر مونسپل کورپریشن میں پروی صاحب آپ نے ایک بات کہی ہے کہ لوگوں سے کہا کہ آپ سننگر مونسپل کورپریشن کے آفیس نہ آئے جو بھی کوئی مسئلہ ہوگا اپنے لوگوں سے کہے جو وہاں پہ ہوں گے مگر اس بات میں کافی زیادہ گہرائی ہے کیونکہ یہ کئی سوالات کھڑے کر رہے ہیں لوگوں نے آپ کو مندیٹ دیا ہے لوگوں نے آپ کو منتقب کیا ہے لوگ آپ کے پاس آئیں گے آپ کے آفیس میں آئیں گے ان کی مجبوری آئیں ہیں ان کے معاملات ہیں ان کے مشکلات ہیں آپ نے کہا کہ یہاں پہ کاؤنسل ہی نہیں کام کر رہا ہے تو لوگوں کے مشکلات اور معاملات کیسے حل ہوں گے آپ کو بجٹ جو آپ کو ملنی چاہیے وہ پوری طرح نہیں مل رہی ہیں اگر یہ سارے معاملات وہاں پہ ہیں تو آپ وہاں پہ کیوں کر رہے ہیں آپ کے لوگ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں آپ کو بھی فیلسکت پا دینا چاہیے جی دیکھئے ہم نے بارہاں گورنمنٹ کو یہ گورنمنٹ کی نوٹس میں لائے ہیں ہمارے کارپریٹر ملنے بھی گئے تھے مگر آج تک ہم نے سب ہی جو چیپ سیکٹری ہے ان کے نوٹس میں بھی لائے ہیں یہ لوگ وہاں پہ رونے کے لئے گئے تھے کہ ہمیں کاؤنسل میں مارا جاتا ہے پیگا جاتا ہے یہ ایل جی صاحب کے بیان ہے میں خود نہیں کہہ رہا ہوں مگر جب یہاں پہ کاؤنسل آٹھ بہینی کے بعد لگے گی دس بہینی کے بعد لگے گی گی تو ضروری ہے ادھر ہنگامہ ہوگا مئر کو تو کاؤنسل لوگ کی بات تو سنی ہے اگر ہم یہاں پہ ایلکٹر ہو کے آئے ہیں بھائی صاحب یہاں پہ ایک میکنیزم ہے آپ کو منصف کارپیشن ایکٹی دیا گیا ہے آپ کو منصف کارپیشن ایکٹی کے حساب سے یہاں پہ میٹنگیں کانون کرنی ہے آپ کو پلان بنانے ہیں آپ کو گورنمنٹ کو پلان بیجنے ہیں وقت پہ جو گورنمنٹ فنڈ سمیہ ریلیز کرے گی تاکہ پلان بنے گا کیسے آپ بات سنیے آپ میئر کے خلاف میئر آپ کے خلاف آپ کمیشنر کے خلاف کمیشنر آپ کے خلاف نہ میئر کی بنتی ہے نہ آپ کی میئر کے ساتھ بنتی ہے نہ کمیشنر کی آپ کے ساتھ بنتی ہیں جب اس طرح کے اختلافات ہوں گے اندر تو کام کیسے ہوگا جو انڈرسٹیننگ آپ لوگوں کو ہونی چاہیے کیونکہ آپ وہاں کے ہیڈ ہیں جب آپ تینوں لوگ جو ہیں جب آپ کے بیچ میں انڈرسٹیننگ ہوگی تب ہی لوگوں کے کام نکل آئیں گے ایک دوسرے پہ بیان بازی کرنا ایک دوسرے کے خلاف کہنا ایک دوسرے سے بات نہ کرنا تو جب یہ سارے معاملات ہیں تو آپ کیسے وقت دیں گے لوگوں کو آپ کیسے کارپریشن کے اندر کیا کچھ کام ہوگی کیسے کاؤنسل بلائی جائے گی یہ سارے معاملات کیسے ہو سکتے ہیں پھر دیکھیں روپ صاحب ہم نے ہمیشہ جنیون پوائنٹ جو کارپریشن کے ہے وہ ریز کیے ہیں جو لوگوں کی آواز ہے وہ بولی ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو منصفل کارپریشن ایکٹ کی یہاں پہ وائلیشن ہو رہی ہے اس لوگوں نہ ہو برابر جو منصفل کارپریشن ایکٹ کے ہی سب سے ہمیں یہاں پہ میٹنگیں کرنی ہے ہمیں یہاں پہ سٹینڈنگ کمیٹیز کو بنانا ہے ہمیں یہاں پہ پلان بنانے ہے وہ ڈسکس کرنے ہے وہ سٹینڈنگ کمیٹی کو کرنے ہے آپ دیکھیں جون 18 جون یہاں کی جو ایگزیکٹیو کمیٹی ہے جس کو منڈیٹ دیا گیا ہے جو ری آرگنیزیشن ایکٹ بنا ہے پانچ اکتوبر دو ہزار بیس کو جس کو ہوم منسٹری نے ایشو کیا ہے گیزٹ آف انڈیا میں آپ دیکھیں اس کی وائلیشن ہو رہی ہے اس پہ لکھا گیا ہے بہت زیادہ جو بھی یہاں پہ پالسی میٹرز ہوں گے جو بھی یہاں پہ ڈیالورپنٹ کام ہوں گے وہ یہاں کے ایگزیکٹیو کمیٹی کو ڈسکس کرنا ہے اور ہاں اسے کنکرنس دینی ہے نہ ایگزیکٹیو کمیٹی یہاں پہ ہے نہ ہوس ہے ہم نے اسی لئے لوگوں سے کہا کہ آپ ایس ایم سی کا رکھ کرنا بند کیجئے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جی بالکل ہو رہی ہے دیکھیں لوگ صبح کرایاں لگاتے ہیں منسپور کارپریشن تک آنے کے لیے یہ بھی ان کے ساتھ انصافی ہے یہاں پہ کمیشنر نہیں ملتے ہیں یہاں پہ میئر نہیں ملتے ہیں یہاں پہ کبھی میں بھی نہیں ہوتا ہوں مگر جو بات میں نے لوگوں سے کہی ہے میں نے لوگوں کو انفارم کیا ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ کام دیکھنے کے لیے آتے ہیں لینز دینز اور جو ٹائلنگ ورکس ہوتی ہے معمولی کام ہوتے ہیں لوگوں کے چلیے یہ بھی بتائیے کہ دو جگہ سرکار کام کر رہی ہے ایک تو چرش لین میں اور دوسرا جو جہاں پہ گورننس آب بیٹھتے ہیں تو اس کا کیا مقصد ہے یہ کہنے کا کیا مقصد کہ دو جگہ یہاں پہ سرکار کام کر رہی ہے دیکھئے میں نے کہا کہ میں نے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ یہاں پہ دو سرکاریں چل رہی ہیں ایک تو سرکار یہاں پہ چل رہی ہے جو ایل جی صاحب چلاتے ہیں اسے ہمیں کوئی گلا شکمہ نہیں ہے ان کا کیا آرڈ ہے آتا ہے ہوم منشری کے ساتھ چلات نہیں آتا ہے وہ یہاں پہ implement کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے وہ سوال دوسرا ہے مگر جو بھی ایس ایم سی کے کام ہے آپ دیکھیں وہ چرش لین سے آتے ہیں میں نے اس لیے کہا کہ انہوں نے دوسرا راج موون کھول کے رکھا ہے ایچ اوڈی تھری میچرز لین میں کمیشن وہی چیز implement کرتے ہیں جو ان کو میر وہاں سے لکھ کے دیتا ہے یہ غلط ہے کانونی اگر اتنے کانون اگر اتنے پڑے لکھے آدمی جو کہ پوری جو سٹیٹ ہے جو پوری پورا ملک ہے اس پہ دو نمبر پہ رینٹ پہ تھے اگر وہ کانون کی ویلیشن کریں پھر تو بینہ گرک ہے سب چیز کا بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے پرویز کابی ڈیپٹی میر سرنگر منصفل کارپریشن بات کر رہے تھے اور کھلاسہ کر رہے تھے کہ ان کی پریس کانفرنس کا کیونکہ جو کام ہونے چاہیے تھے کانونسل کے ذریعے نہیں ہو پا رہے ہیں کمیشنر کو اختیارات نہیں ہیں وہ کی اس طرح کی نوٹس جاری کرے مگر لوگوں کے لیے انہوں نے کہا کہ لوگ یہاں پہ نہ آئے لوگوں نے ان کو منتقب کیا لوگوں نے ووٹ دیئے ہیں لوگوں کا حق بنتا ہے کہ وہ آپ کے گرے بان تک پہنچے اور اپنا حق لے لے مگر جب آپس میں ہی کارپریشن کے اندر تالمیل نہیں ہے کمیشنر اور میر یا ڈیپٹی میر کا آپس میں تالمیل نہیں ہے تو لوگ تو سافری کریں گے لوگوں کے مشکلات میں اضافہ ہوگا سرکار کو بھی انتظامیہ کو بھی یا جو گورنر ڈیسپیچن یہاں پہ کام کر رہا ہے ان کو اس معاملے کی طرف فوری توجہ دینی چاہیے کہ کارپریشن کس طرح سموتلی کام کرے گا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے لوگوں کے یہ ایک بڑا معاملہ ہے یہ کیسے سموتلی کام کرے گی اس کی طرف انتظامیہ کو توجہ دینی کی ضرورت ہے چلیے لوگوں کے مسائل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ریحل پلواما کے لوگوں نے شکایت کی ہے پینے کی پانی کی حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ سال دوہزار آٹھ میں علاقے میں وارٹر سپلی سکیم بنائی گئی تھی سال دوہزار دس میں مکمل بھی ہوئی ہے اور دو سال تک اس سکیم کے ذریعے لوگوں کو فائدہ ملا یعنی دو سال تک لوگوں کو اس سکیم کے ذریعے پینے کی پانی کی سہولیت رکھی گئی ہے پھر سال دوہزار بارہ سے سکیم بھی غائب پانی بھی غائب اور لوگوں کے جو مشکلات ہیں وہ جنکتوں ہیں اور سال دوہزار بارہ سے لے کر ابھی تک بار بار لوگ انتظام کے پاس یا محکمہ کے ذمہ داروں کے پاس جاتے ہیں کہ کیوں اس سکیم کے ذریعے پانی نہیں مل رہا ہے بند کیوں ہو گئی ہے اور اس پہ لاکھوں کروڑ روپیہ خرچ ہوا ہے اگر یہ اس طرح سٹویشن اس کی بننی تھی اس پہ پانی کم ہونا تھا تو یہ سکیم یہاں پہ کیوں بنائی گئی تھی آج لوگوں کو مشکلات ہیں اور آج لوگ اکٹے ہوئے تھے اس معاملے کو لے کر احتجاج بھی انہوں نے کیا اور بات بھی کی دیکھیں سر ملہ بھئی اس کو ہوگئے لگ بھگ چار پانچ سال یہاں پہ ہوئے مگر بدقسمتی ہے کہ یہاں کیا ٹو بیلس پہ فیل ہوا ہے اب گورنمنٹ نے یہاں ایک دو بنائے لیکن وہ بھی فیل ہوئے وہ یہاں پہ تین سو فوڈ بناتے ہیں مگر یہاں پہ تین سو فوڈ مانو کی فیل ہوتا ہے یہاں گاؤں والوں نے بنایا سو ڈیڑھ سو فوڈ تو اس پہ اچھا سا پانی آ رہا ہے اگر یہاں پہ یہ مثلہ اور ایک بات ہے کہ یہاں پہ جنریٹر لگا ہوا ہے ٹرانس فارمر لگا ہوا ہے ملازم بھی آ رہا ہے ڈیوٹی پہ سب کچھ ہے یہاں پہ خالی ٹو بیل کے ڈیڑھ لاک سریعے ناظرین آج کی سپیشل ریپورٹ میں بس اتنا ہی آپ گلستان نیوز کے ساتھ جڑے رہے گلستان نیوز پہ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ابھی تک کے لئے اپنے میزبان کو اس وعدے کے ساتھ دیجئے اجازت آپ خوش رہیں گے آباد رہیں گے ہمیں بھی اپنی نیک دعاوں میں عاد رکھیں گے اللہ آپ کا ہمارا سب کا حافظ و ناصر